بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نام اشرافت علی جیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب سب خیر و آفیس سے ہوں گے تو آج میں آپ کو وزیٹ کروانے جا رہا ہوں ڈی ایچ اے ریبر فیز الیون کا تو ڈی ایچ اے ریبر لاہور کا وزیٹ کریں گے تو اس کی تمام تر تفصیلات جانیں گے اور اس کی گرانڈ ریالیٹیز کیا ہیں ڈویلمنٹ کی کیا صورت ہے اور یہاں پہ کیا ایمینٹیز ہیں اور کیا آج کل کے ریٹس کیا چل رہے ہیں تو یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہوں لوگوں کے لئے جنہوں نے جو آور سیز ہیں جنہوں نے ڈی ایچ اے ریبر میں اپنی انویسمنٹ کی ہے تو ان سب کو آج گرانڈ ریالیٹیز بتائیں گے چلیں آئیں میرے ساتھ اس سوسائیٹی کا وزیٹ کرتے ہیں اور اس کی تمام تر تفصیلات جانتے ہیں تو ابھی ہم اس کے گیٹ نمبر فور سے انٹر ہوئے ہیں اور اس کی مین بولیوارڈ پہ جا رہے ہیں کافی کشیدہ مین بولیوارڈ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن بتاتا چلوں تو یہ لوکیشن کے اعتبار سے ڈی اے چے ریبر بہت ہی آئیڈیل لوکیشن پہ ہے تو یہ مین ڈیفینس روڈ پہ واقع ہے اور دوسری اپروچ اس کی پائن ایونیو سے ہے اس کے آس پاس کافی ساری سوسائیٹیز واقع ہے جس طرح ویلنشیہ ٹاؤن ہو گیا خیابانے امین ہو گیا اور جو پائن ایونیو کی اس کی اپروچ ہے وہ اس کو وابڈا ٹاؤن اور جہور ٹاؤن کے بہت قریب کر دیتا ہے اور تیسرا اس میں بڑا ہے یہ ہے کہ یہ رنگ روڈ سے اس کی اپروچ جو ہے نا وہ اس کی ایکسیس کو چار سے پانچ منٹ کی ہے رنگ روڈ کی ایکسیس اتنی قریب ہونے کی وجہ سے آپ اس کو پورے شہر میں سے کہیں سے بھی آپ نے ڈی ایچے ریبر میں جانا یا ڈی ایچے ریبر سے پورے شہر کو ایکسیس کرنا تو وہ یہ کافی آسان کر دیتا ہے آپ کو تو اب میں بات کرتا ہوں اس میں جو ہے نا وہ ڈیویلپمنٹ کی ساری سوسائیٹی ویل ڈیویلپڈ ہے یہاں پہ بجلی پانی گیس تمام طرح سہولیاج موجود ہیں صفائی ستھرائی کا سیورج کا اچھا انتظام ہے جس طرح عمومت ڈی ایچے میں ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہے ڈی ایچے کی جو بھی ڈیویلپمنٹ ہے اسی طرح سے اس کو مکمل طور پر ڈیویلپ کیا گیا اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک برینڈڈ سوسائیٹی ہے تو ڈی ایچے نے اپنے رولز اور اپنی روایات کے مطابق اس کو ڈیویلپ کیا ہوا لیکن اس میں ایک بات ہم ضرور کریں گے جو کہ روٹین سے ہٹ گیا جس طرح اس کے کچھ بلوکس ہیں جس طرح ایچ بلوک ہو گیا جی ہو گیا ایل ہو گیا ان بلوکس میں پانچ اور دس ملے کے گھر مجود ہیں اور یہاں پہ جو الیکٹری سٹی ہے وہ اوپن ہے آن گرونڈ جو ہے نا وہ یہاں پہ پول لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بجلی جو ہے نا وہ انڈر گرونڈ نہیں ہے یہ اس فیز کا ایک ڈیس اڈوانٹیج ہے اگر آپ اس کو ڈیس اڈوانٹیج سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے بتانا ضروری سمجھا اس لیے یہ دیکھیں آپ سامنے پولز نظر آ رہے ہیں ان چار سے پانچ بلوکس میں جو الیکٹری سٹی ہے وہ اوپن ہے باقی جو کچھ بلوکس ہیں وہاں پہ الیکٹری سٹی انڈر گرونڈ اور جس طرح آپ مومن ڈی اچھے کے نئے فیزز میں انڈر گرونڈ الیکٹری سٹی ہے تو باقی میں انڈر گرونڈ ہے لیکن اس میں کچھ ہیں جن پہ اوپن ہے تو یہی بس اس کے ایلے کے ڈیس اڈوانٹیج تھا باقی جہاں پہ عبادکاری کی بات کر لیتے ہیں تقریبا کوئی 30 تو 35 پرشنٹ یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ رہائشیں موجود ہیں اب نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کیٹیگریز کی یہاں پہ آپ کو پانچ مرلا دس مرلا ایک پندرہ مرلا اور ایک کنال تک کے رہائشی پلوٹس اور گھر آویلیبل ہیں اب بات کرتے ہیں ریٹس کی تو اوپرال جو ریٹ یہاں پہ چل رہا ہے وہ تقریبا کوئی پندرہ مرلا سے سٹارٹ ہوگے بیس لاک روپے فی مرلا تک جاتا ہے اور گھروں کے ریٹ کی بات کرتے ہیں تو پانچ مرلا کا جو برینڈ نیو ڈبل سٹوری گھر ہے وہ آپ کو تقریبا کوئی ایک کروڑ پینتیس لاک سے سٹارٹ ہوگے ڈیڑھ کروڑ کی رینج میں ملے گا اور اسی طرح دس مرلا کا گھر آپ کو تقریبا کوئی سوہ دو کروڑ سے ٹائی کروڑ کی رینج میں ملے گا اور اور ایک کنال کا گھر آپ کو تقریبا کوئی چار کروڑ سے ساڑھے چار کروڑ کی رینج میں ملے گا یہ بھی آپ کو اسی کا سوسائٹی کا ویو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں آس پاس کافی گھر بنے ہوئے ہیں تقریبا کوئی تھرٹی فائی پرشنٹ ٹو فورٹی پرشنٹ جانب یہاں پہ آبادکاری ہو چکی ہے تو ڈیویلپرٹ پہ ہم نے زیادہ بات اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ ڈی ایچے ہے ڈی ایچے کو آپ آپ جانتے ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ کو اور ان کے سٹینڈرڈ کو تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ نگے باہن